اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرے چینل پر سب کو خشام دی جس کا نام ہے لیٹس لننگل شفت ماریا لاسٹ ٹائم میں ٹاپک پڑھا رہی تھی آپ کو ایجیکٹیف اور کائنٹس اف ایجیکٹیف میں نے ایکسپلین کیا تھا ایجیکٹیف ایجیکٹیف کی دیفنیشن اگزامپلز اور اس کی کائنٹس میں نے بتائی تھی آئی ہیڈ ایکسپلیند 3 کائنٹس میں نے 3 کائنٹس ایکسپلین کی تھی with ایجیکٹیف کے ساتھ آج جو ریمیننگ کائنٹس ہیں ایجیکٹیف کی جو ریمیننگ رہ گئی ہیں وہ میں آج آپ کو ایجیکٹیف کے ساتھ ایکسپلین کروں گی along with the definition آج ہم آپ کو ایجیکٹیف کر رہی ہوں دیفنیشن کیا ہے a pronoun that points out a person, place, thing or idea وہ pronoun جو اشارہ کر رہا ہے کسی شخص کی طرف کسی جگہ کی طرف کسی چیز کی طرف یا کسی idea کی طرف for example this, that, these, those now coming to the examples this is the correct answer choice یہ جو ہے this means یہ correct answer choice ہے for example multiple questions ہوتے ہیں جس میں آپ کو نیچے 3 options دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ example اس طرح explain کر رہی ہے یا میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ correct answer choice ہے ٹھیک ہے کہ اوپر والے questions کا یہ آوال آنسر this is the correct answer choice means یہ جو آنسر ہے وہ correct choice ہے that was not what you should have said that was not یہ وہ نہیں تھا what you should have said جو تمہیں کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے now come to the third example which is these these are the color choices for the flowers یہ color these are the یہ سب for example ہم نے 2-3 color choices select کی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں these are the color choices for the flowers یہ color choices ہیں پھول کے لئے means یہ پھول اگر مجھے for example ڈھکے بنوانا ہے تو اس کے لئے جو color choices ہیں وہ یہ ہے those belong to the track coach those means i am pointing out اب میں اسپلین کر رہی ہوں آپ کو demonstrative adjective کیا ہوتا ہے along with the definition demonstrative adjective کیا ہے demonstrative adjectives are adjectives that are used to modify a noun so that we know which specific person place or thing is mentioned demonstrative adjectives وہ adjectives ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ناؤن کو modify کرنے کے لئے کسی بھی خاص شخص specific person خاص جگہ specific place یا خاص چیز کو measure کرنے کے لئے explanation میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پر لکھا ہے نوٹس پہ اپنے demonstrative adjective demonstrative adjective like this or that یہ یا وہ helps indicate a noun or pronoun in a sentence کیا help کرتا ہے indicate کرنے کے لئے noun یا pronoun کسی بھی sentence میں it's especially helpful when you want to make it clear which person or thing you would like to talk about whether it's near or far singular or plural یہ خاص کر مددگار ثابت ہوتا ہے helpful ثابت ہوتا ہے when you want to make it clear جب آپ کلیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس شخص یا چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں بے شک وہ چیز قریب ہو نیر ہو یا فار ہو یا دور ہو سنگلر ہو یا پلولر ہو you can even use a demonstrative adjective to emphasize which object you are talking about آپ demonstrative adjective اس وقت بھی use کر سکتے ہیں جب آپ خاص کر emphasize کر رہے ہوں focus کر رہے ہوں یا point out کر رہے ہوں کس object کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں examples کی طرف چلتے ہیں that pie was delicious وہ pie جو ہے وہ delicious ہے give me that blue water bottle مجھے وہ blue that یہاں پر جو ہے that particular blue water bottle کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کوئی خاص water bottle ہے جو blue color کی ہے اس کے بارے میں میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے وہ blue water bottle دیں this time I won't fail you this time میں تمہیں fail نہیں کروں گی یہ یہ سینریو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے teacher اپنے student کی محنت دیکھتے ہوئے کہ تم اس طفعہ اچھا exam دو اور میں تمہیں fail نہیں کروں گی کی طرح next sentences I wanted to propose you that day اب کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کہ میں اس دن تمہیں propose کرنا چاہتی ہوں that day ہو سکتا ہے اس کی بردے کا دن ہو یا کوئی بھی particular دن ہو سال کا جس میں اس کو propose کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے دن ہو سکتا ہے یہ عام یا مینگو ہوتا تو وہ ایک عام ہوتا اور مینگو ہے تو یہ بہت سارے عامیں روٹنگ میز خراب ہو رہے ہیں یا میں یہ کہوں کہ کسی پرٹیکلر مینگو کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ خراب ہو رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ڈیمسٹریٹیو پرانانس کا جو ٹاپک ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو 3 kinds adjective کی سمجھوئی تھی آپ کو اپس کسی پرٹیکلر میکنے میں نے کہا پہتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری نسائے لیسن سے بہت اچھی چیزیں لرن کی ہوں گی اور شکریہ لوگوں کے مجھوئے چیزیں بہت شکریہ بato ہیں کے لئے میں جو سب کیلی ہے اور میں آپ کے ساتھ پرنی کی مرے ہو سکتے ہیں اور وہاں لوگوں کو مرے ہوئی سے پہلے ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کے سٹورن یا رہے ہیں وہ جب آپ پڑھا رہے ہیں اور اس کا فیڈبیک بھی بہت اچھا رہا ہو so thank you so much so thank you so much